نحمدہو نسلی علی رسولِهِ الکریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ پیش آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو جنازے کی دعا یاد نہ ہو تو وہ کیا پڑھے گا کونسی دعا پڑھے گا اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ محض اس وجہ سے کہ ان کے جنازے کی دعا یاد نہیں ہوتی اس وجہ سے وہ نماز جنازہ کے اندر شرکت بھی نہیں کرتے اس لئے اس کو اچھے سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور سب سے پہلے ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ جنازے کی نماز کے اندر صرف دو چیزیں فرض ہیں دو چیزیں رکن ہیں اور فرض ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ہے قیام یعنی کھڑا ہونا یہ بھی فرض ہیں اور دوسری چیز جو جنازے کی نماز میں فرض ہے وہ ہے چار تکبیرے کہنا صرف یہ دو چیزیں فرض ہیں اس کے علاوہ جو جنازے کی نماز میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ تمام کا تمام پڑھنا سنت ہے وہ فرض نہیں ہے تو اگر کوئی شخص جنازے کی نماز میں ان دو فرضوں کو کر لے کھڑا ہو جائے اور چار تکبیرے کہلے اس کی جنازے کی نماز ہو جائے گی دعا اگر نہ بھی پڑھی تب بھی جنازے کی نماز اس کی ہو جائے گی کیونکہ دعائیں پڑھنا سنت ہے لیکن دعائیں یاد ہونی چاہیے اور جو ریاض کرنے کے لیے ہمیں پڑھنا کیا چاہیے تو جنازے کی نماز میں اصل تو ہمیں پہلی تکبیر کے اندر ثنہ پڑھنی ہوتی ہے جو نماز کی ثنہ ہے اس سے اندر اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے پہلی تکبیر میں ثنہ پڑھنی ہے اللہ کی ثنہ بیان کرنی ہے اور دوسری تکبیر میں دروش شریف پڑھنی ہے چاہے تو نماز والا دروش شریف پڑھنے اور اگر وہ نہیں تو جو ثابت ہے جنازے کی نماز کے اندر دوسری رکع تکبیر میں یہ دروش شریف پڑھنے اور تیسری تکبیر میں ہم کو میت کے لیے دعا پڑھنی ہے اور جو بالغ ہوتا ہے اس کے لیے دعا ثابت ہے اللہم مغفر لحینا و میتنا الہ آخری یہ ثابت ہے اور لیکن اگر کسی شخص کو بالغ شخص کی نماز جنازہ ہے اور اس کے یہ دعا یاد نہیں ہے جو میت کے تیسری رکعات میں پڑھی جاتی ہے چونکہ یہ تھوڑی لمبی دعا ہے اگر یہ کسی شخص کے یاد نہ ہو تو پھر اتنا وہ پڑھ لے اللہم مغفر للمؤمنین وللمؤمنات تیسری تکبیر کہنے کے بعد اگر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ پوری دعا یاد نہ ہو تو ہم اس کی جگہ اللہم مغفر للمؤمنین وللمؤمنات یہ پڑھ لیں یہ پڑھنے کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیر دیں گے پھر اس کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی لیکن اگر کوئی شخص یہ کچھ بھی نہ پڑھے صرف تکبیر کہہ کر کے نماز جنازہ کے اندر شریک رہے تو بغیر کچھ پڑھے بھی اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی تو اس وجہ سے جنازے کی نماز کو نہ پڑھنا کہ ہمارے دعا یاد نہیں ہے یہ بہت زیادہ غلط بات ہے ہمیں اس لئے یاد رکھنا چاہیے کہ نماز جنازہ میں صرف دو چیزیں فرض ہیں ایک کھڑا ہونا اور ایک تکبیر کہنا بس یہ دو چیزیں فرض ہیں اسی سے نماز جنازہ ہو جاتی ہے لیکن جب تک جنازے کی دعا یاد نہ ہو اس وقت تک ہم اللہم مغفر للمؤمنین وللمؤمنات تیسے تکبیر میں یہ پڑھ سکتے ہیں اس لئے ہر کسی شخص کو جنازے کی نماز جنازے کی دعا یاد ہونی چاہیے اور اگر یاد نہ ہو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو جب تک جنازے کی دعا یاد نہ ہو جائے تب تک یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اللہم مغفر للمؤمنین وللمؤمنات اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے